بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل ورچول سٹوڈنٹ سپورٹ فر ویسیز میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل پہ سیکھ رہے ہوں گے دوستو میری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں چاہے وہ جیڈی بھی کی ہوں چاہے وہ کوئیزز کی ہوں چاہے وہ آسائنمنٹس کی ہوں وہ فقط آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں آپ ان میں ایڈیشن یا سبٹریکشن کر سکتے ہیں تو اس میں پلس مائنس کی بھی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں سے اپنے انڈ پہ ٹھیک کر لیا کریں دوستو جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو سے سیکھ سکیں دوستو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسیو 401 اکنومکس کا ہمارا ایک سبجیکٹ ہے اور اس کا جیڈی بھی آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے اپنا جیڈی بھی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں کیسے اس میں ہمیں ایکیتے ہیں کسیval اس کے دیا گیا Ça徽یل گر چیزیں اللہ دا پاکستان is growing over 30 to modernization high standard of living an increasing demand of goods and materials reasonable price many fabric brands like Gulaибer fanna and واردہ nadia hussein Virdo Slon Preville کھڑی nیشاط and many others jointly make the textile industry پاکستانer والأم آف خادی برینڈیف ہنڈرڈ ملیون ڈالر اب یہ تو ہے ہمارا ہماری ریکوائرمنٹ کے ہیں being a student of economics you are required to identify the market structure category in which this خادی برینڈ فال کہ یہ جس کے اندر ہمارا فال کرتا ہے justify your answer by applying any two characteristics of that market structure of given industry اور ہم نے اس کی دو مطلب وجوہات بھی بتانی ہیں دوستو اس کے solution کی طرف چلتے ہیں اس کے solution میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیارار four different market structure first one is perfect competition second one is monopolist third پہ ہے monopolistic competition and last پہ ہے oligopoly اب میں نے یہ جو market structure ہیں چاروں چاروں کے اندر یہ والا case fit کر کے رکھا ہے چاروں کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے مطلب وہ فال کرتی ہے اور فاتھ آپ کو ریزن بھی بتاؤں گا لوجیکلی کہ یہ ان ریزن کی وجہ سے اس مارکیٹ فرٹرکچر کے اندر فال کرتی ہے لیکن but remember one thing that is کہ آپ نے فرف ایک مارکیٹ فرٹرکچر کے اندر اسے فال کروانا ہے اور آپ نے پھر اس کا ریشنیل بھی دینا ہے اگر آپ کو یہ میرے والا ریشنیل پسند آجائے تو یہ والا بھی آپ لیٹ فکر لکھتے ہیں but in your own words اپنے الفاظ میں لکھنا ہے تو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں نورملی سٹوڈنٹس یہی ریکوائیڈ کر رہے ہوتی ہیں کہ پھر آپ فائلز نہیں دیتے فائلز میں کسی بھی صورت میں نہیں دیتا کیونکہ میں مطلب آپ لوگوں کو اس کابل بنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود مطلب آفائنمنٹ فال کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ چاروں مارکیٹس کا میں نے ذکر کیا ہے چاروں کا اب میں باری باری آپ کو بتاؤں گا first of all we have to discuss about the perfect competition in this market structure the firm is price taker کہ وہ خود مطلب price decide کرتے ہیں about the product and services اب we are discussing about the کھڑی مارکیٹ تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو کھڑی کی بنیدی products ہوتی ہیں اس میں فرمز جو ہیں وہ خود ہی مطلب پرائیس ٹیکر ہوتی ہیں مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرائیس خود decide کر رہی ہوتی ہیں so that in this situation the market is falling in the perfect competition market now second one is homogenous product مطلب ملتے جلتی ایک جیفی products بھی ہو سکتی ہیں perfect information اور کمپنی کے جو بائر انڈ فیلر ہوتی ہیں ان کو مارکیٹ کے حوالے سے perfect information ہوتی ہے which thing is demanded and which how much supply we have to need to fulfill that demand and harm of demand and other market structure that is known as monopoly in monopoly single producer in the market is available مطلب ایک شاہ کو پیدا کرنے کے لئے ایک single for example we are talking about the khaddi products in which we are talking about the special cloths which is made by handmade women جو in the market in the market when large number of buyers are existing in the market but in this situation we have seen that company is falling in the monopoly stake competition who is in the monopoly stake competition and in the second point firm price taker we have already discussed about that point firm who is a price taker no barrier to entry we have already discussed the company certain amount of influence over the market company certain amount of market influence because of brand loyalty logists who are liking this this is why it means market influence so these are the conditions and these are the advantages of monopolistic competition so we can say that if our horse and monopolistic competition is solved with that you can give the details with that and last oligopoly barrier to entry no other person cannot come monopoly create monopoly is only the one that is making food after different products monopolistic competition here many other products can become monopolistic competition this is basically not a market structure but it is a combination of the above three side market structure this is basically belongs to the monopoly structure and different products belong to monopolistic competition and firms are existing market this belongs to the perfect competition so that we can say that the stock belongs to oligopoly market structure because of the fed reasons that it can fall into our oligopoly can fall so this is that i have first defined it and you have reasons why should fall in that fed market structure i hope and you have ideas that how you have solved this was our jb economics i you have idea and you know market structure falls so you you watching the website www.fff.com there i have uploaded a lot of material there if there is no subject there then that is my number which is on description on what's up thank you very much friends allah hafif you